خصی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے آیا جانوروں کو خصی کرنا جائز ہے یا نہیں جی جانوروں کو خصی کرنا بالکل جائز ہے اس نیت سے کہ اس کے گوشت میں جو ہے مزید نفع حاصل ہوگا اور اس کی شرارتوں سے بھی جو ہے وہ بندہ بچا رہتا ہے اور یہ ٹکر بھی پھر نہیں مارتا ان تمام منافع کو سامنے رکھتے ہوئے جانور کو خصی کرنا جائز ہے یہ خصی کرنا جانور چاہے اس کے خصیتین کو کاٹ کے نکال دیے جائے جیسے کہ بعض علاقوں میں یہی طریقہ ہے یا پھر اس کو دبا کے کچل کے بیکار کر دیے جائے دونوں طریقے سے خصی کرنا جائز ہے اور خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اس کی دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے اس کے فائدے بھی رکھتا ہوں اور حدیث رسول بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چت کبرے اور سینگوں والے موٹے تازے خصی جانوروں کی قربانی کی سنن القبرہ ڈل بے حقی اور اسی طریقے پر ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْأَصَحُ أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوحٍ لِأَنَّ الْخِصَاءَ يَزِيدُ اللَّهُ مَطَيِّبَا کہ صحیح بات یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی مکرو نہیں ہے یعنی درست ہے اس لیے کہ اس جانور کے خصی ہونے سے گوست کی عمدگی بڑھ جاتی ہے گوست کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے اور گوست کے گلے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اور اسی طریقے پر جانور پھر شرارتیں کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور عام طور پر بچوں کو یا لوگوں کو یا دیسرے جانوروں کو وہ مارنا بھی چھوڑ دیتا ہے عام طور پر مشاہدہ یہی ہے اس لیے حدیث رسول کی وجہ سے بھی اور دیگر منافع کو سامنے رکھتے ہوئے خصی جانور کی قربانی بلکل درست ہے خلاصہ یہ کہ جانور کو خصی کرنا بھی درست ہے اور خصی جانور کی قربانی درست ہے بلکہ بہتر ہے